میں نے کچھ کرنی ہے بات یہ سواج تیرے ساتھ بھولیں جس سے ماری ساری لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ سب سے بہلے مل سکیں تو چلیے بینا ٹائم ویسٹ کریں اب اس گیت کو سیکھتے ہیں تو اس گیت کے اندر جیسا کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیپو کو تھرڈ فریڈ کے اوپر لگایا ہے اور اس گیت کے اندر ہم لوگ چار کورٹس کا یوز کرنے والے ہیں پہلی ہوگی ہماری جی میجر کی کورٹ دوسری سی میجر کی کورٹ تیسری ڈی میجر کی کورٹ اور چوتھی اور آخری ای مائنر کی کورٹ آپ میں سے جن لوگ کو نہیں پتائے کہ ان کورٹس کی فنگ پوزیشن کس طریقے سے ہے تو آپ یہ ویڈیو کنٹینیو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں تو جی میجر کو بجانے کے لیے آپ کی جو فرسٹ فنگر ہے وہ ہوگی فیفت فریٹ فیفت سٹرنگ پر دن آپ کی سیکنڈ فنگر ہوگی سکتھ فریٹ سکتھ سٹرنگ پر آپ کی تھرڈ فنگر ہوگی سکتھ فریٹ سیکنڈ سٹرنگ پر اور آپ کی فورت فنگر ہوگی سکتھ فریٹ فرسٹ سٹرنگ پر تو یہ کچھ اس طرح کیسے ساؤنڈ کرے گی and then ہماری سی میجر کی決 کو بجانے کے لیے آپ کی فرسٹ فنگر ہوگی فرٹ سیکنڈ سٹرنگ پر then aپ کی سیکنڈ فنگر ہوگی فیفت فریٹ فورٹ سٹرنگ پر then aپ کی تھرڈ فنگر ہوگی سکتھ فرٹ سکتھ فرٹ سکتھ سٹرنگ پر and aپ کی فورتھ فنگر ہوگی سکتھ فریٹ فیفت سٹرنگ پر تو یہ کچھ اس طرح کیسا ساؤنڈ کرے گی ثرڈ chord کو پلے کرنے کے لئے D major کو آپ کی 1st finger ہوگی 5th fret 3rd string پر then آپ کی 2nd finger ہوگی 5th fret 1st string پر then آپ کی 3rd finger ہوگی 6th fret 2nd string پر تو یہ کچھ اس طرح کیسا ساؤنڈ کرے گی and then ہماری 4th and last chord E minor کو پلے کرنے کے لئے آپ کی 1st finger ہوگی 5th fret 5th string پر and آپ کی 2nd finger ہوگی 5th fret 4th string پر تو یہ کچھ اس طرح کیسا ساؤنڈ کرے گی تو چلیے اب اس گیت کے strumming pattern کی طرف چلتے ہیں اور اس گیت کا جو strumming pattern ہے میں آپ کو یہ والا strumming pattern پہلے بھی کئی گیتوں میں بتا چکا ہوں اور یہ کافی easy ہے and I think آپ میں سے کافی لوگ یہ سیکھ بھی چکے ہوں گے but میں آپ کو پھر سے بتا رہتا ہوں ہم اس کے اندر پہلی chord G major کی لیں گے اور یہ strumming pattern کچھ اس طرح کیسے ہے down down up down up down down up down up down down up میں اس کو اور slow کروں گا down down up down up down down up down up down down up اور slow کریں گے down down up 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 اگر ہم اس کو fast tempo پہ بجائیں گے تو یہ کچھ اس طرح ساؤنڈ کرے گا اور fast کریں گے تو اپنے گیت کی طرف چلتے ہیں جو کی ہماری پہلی لائن ہے میں نے کچھ کرنی ہے بات یہ سو آج تیرے ساتھ میں نے کچھ کرنی ہے بات اس کے اندر سٹارٹنگ کریں گے میں نے کچھ کرنی ہے بات بات کے اوپر ہم ڈی میجر لگائیں گے سو جی میجر سے ڈی میجر تو یہ کچھ اس طرح کیسے ہوگا میں نے کچھ کرنی ہے بات یہ سو آج تیرے ساتھ یہ سو آج کے اندر ای مینر کی کورڈ رے ساتھ کے اندر واپس سے جی میجر یہ سو آج تیرے ساتھ تو یہ دو لائنیں کچھ اس طرح کیسے ہیں میں نے کچھ کرنی ہے بات یہ سو آج تیرے ساتھ then یہی چیز ریپیٹ ہوگی یہی دو لائنیں then اس کے بعد ہے رو کا زہور دے مسہ بھرپور دے اس کے اندر ہماری پہلی کورڈ جی میجر کی رو کا زہور دے زہور کے اندر ای مینر کی کورڈ تو جی میجر سے ای مینر so it's like رو کا زہور دے then next line ہماری مسہ بھرپور دے سیم یہی جی میجر کی کورڈ مسہ بھرپور دے تو یہ دو لائنیں کچھ اس طرح کیسے ہوں گی رو کا زہور دے مسہ بھرپور دے رو کا زہور دے مسہ بھرپور دے then اس کے بعد ہے اپنا بھڑا دو ہاتھ میں نے کچھ کرنی ہے بات سو اپنا بھڑا دو ہاتھ کے اندر ہماری سی میجر کی کورڈ ہوگی تو جیسا ہم نے ای مینر کے اوپر ختم کر آنا ای مینر کے بعد ہماری ڈیریکٹلی سی میجر کی کورڈ لگے گی سو it's like مسہ بھرپور دے اپنا بھڑا دو ہاتھ ہاتھ کے اوپر ڈی میجر کی کورڈ دو ہاتھ تو یہ کچھ اس طرح کیسے ہوگا مسہ بھرپور دے اپنا بھڑا دو ہاتھ then واپس سے میں نے کچھ کرنی ہے بات اس کے نماری وہی سیم کورڈ جی میجر کی میں نے کچھ کرنی ہے بات بات میں ڈی میجر کی کورڈ then یہ سو آج تیرے ساتھ تو یہ سو کے اندر ای مینر کی کورڈ یہ سو آج تیرے ساتھ کے اندر جی میجر کی کورڈ یہ بھی دو بار ہوگا میں نے کچھ کر ہی ہے بات یہ سو آج تیرے ساتھ then اپنی نیکس لین کی طرف چلتے ہیں جو کی ہے تو جو کہے تو چشمے جاری اور اس کے اندر ہماری جو پہلی کورڈ ہے وہ ہوگی جی میجر کی سو یہ کچھ اس طریقے سے ہے ہمارا سٹرمیگ پیٹن بلکل وہی سیم رہے گا تو جو کہے تو کہے تو کے اندر ہماری سی میجر کی کورڈ سو جی میجر سے سی میجر کی اوپر آئیں گے ہم لوگ تو جو کہے تو then continue چشمے جاری چشمے کے اندر سی میجر کی کورڈ چشمے جاری جاری کے اندر واپس سے جی میجر کی کورڈ چشمے جاری then same pattern ہماری نیکس لین کے اندر بھی توفہ کے اندر سی میجر کی کورڈ بھاری کے اوپر واپس سے جی میجر بھاری تو یہ چار لائنیں کچھ اس طریقے سے ہوں گی then ہماری نیکس لین کی طرف چلتے ہیں تو جو کہے تو دن کا اوجالہ اور اس کے اندر ہم واپس سے اسی pattern کے اوپر آ جائیں گے جو ہم ابھی گا رہے تھے سو اس طریقے سے ہوگا پہلے ہماری کورڈ جی میجر کی رہے گی تو جو کہے تو کہے تو کے اوپر ای مینر کی کورڈ سو جی میجر سے ای مینر کی کورڈ دیکھا آپ نے جی میجر سے ای مینر کیو پر آنا ہے تو جو کہے تو دن کا اوجالہ دو بار تو جو کہے تو دن کا اوجالہ then تو جو کہے تو رات سو تو جو کہے تو کے اندر ہماری سی میجر کی کورڈ سو ہم دن کا اوجالہ سے سیدھر ڈائریکٹ لی آ جائیں گے سی میجر کے اوپر ای مینر سے سی میجر کے اوپر تو یہ کچھ اس طریقے سے ہوگا رات کے اندر ہماری ڈی میجر کی کورڈ then واپس سے میں نے کچھ کرنی ہے بعد یہ سو آج تیرے ساتھ تو اس کے اندر ہماری واپس ہے وہی کورڈ جی میجر کی کورڈ میں نے کچھ کرنی ہے بات جی میجر یہ سو آج تیرے ساتھ میں نے کچھ کرنی ہے بات یہ سو آج تیرے ساتھ then اس کے آگے کے جو پیراغرافز ہیں وہ بھی بلکل یہی سیم ٹو سیم ہے اور یہی سیم پیٹرن یوز کیا گیا ہے اور یہی سیم کورڈ ہے میں نے کچھ کرنی ہے بات یہ سو آج تیرے ساتھ میں نے کچھ کرنی ہے بات یہ سو آج تیرے ساتھ روکا زہور دے مسابر پور دے روکا زہور دے مسابر پور دے اپنا بڑا دوہا میں نے کچھ کرنی ہے بات یہ سو آج تیرے ساتھ سو آج تیرے ساتھ موسیقی